حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ہولسٹک ایگری کلچرل ڈولوپمنٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ اپتتہ آج ایڈی سی گاندربل مشٹر مہراجدین شاہ نے کیا اس تقریب پہ دل محمد مقدومی ڈریکٹر ایکسٹینشن سکاست کشمیر چودری ایم اقبال ڈریکٹر زیرات کشمیر اور ڈاکٹر اشفاق عابد سینئر سائنہ ازدان اور سرورہ کیوی کے گاندربل کی موجودگی میں کیا دس فروری دو ہزار تیز کو گورنمنٹ ڈگری کالیج گاندربل میں ہولسٹنگ ڈولوپمنٹ پلان کا مقصد بیداری پیدا کرنا ہے اور باقاعدہ پروجیکٹ کے نفات کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو منظم سہلیات کاری اور بورڈ میں شامل کرنے کے لیے تمام لائن محکموں کے ساتھ مل کر اعتماد پیدا کرنا ہے منظور شدہ منصوبہ 29 منصوبوں پر مشتمل ہے جس کا مقصد یو ٹی میں زیرات کی بڑی پیمانے پر تبدیلی کے مشن کے ساتھ زیرات اور اسے منسلک شعبوں کی ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہے سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ ریپورٹ ملکوریوں ہوتی ہیں لیکن وقتاً فوقتاً وقت نکال کے آپ ان پروگراموں کی منٹرنگ کریں کیونکہ ڈسٹرک کے اندر جب پروگرام انپلیمنٹ ہوں گے تو ڈومین سر آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ جو انٹرونیشنز اس پروگرام کے اندر ہیں اس سے ہمارے اوٹ کمز اور اوٹ پوٹس کیا ہوں گے ایک میسی برائیٹی بھی ہے جو فلانس چھوٹ نے آج یہاں پہ گاندربل میں ہولیسٹرک ڈیولپمنٹ ان ایگری کلچر اور انیلائیڈ سکٹرز کے حوالی سے ایک ورک شاپ کا انکاد ہوا ہے جس میں ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیریکٹر ایکسٹینشن سکوست وہ بھی تھے اور ڈیریکٹر ایگری کلچر وہ بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ایگری کلچر کے الائیڈ سیکٹرز شیف ہزبینڈری انیمل ہزبینڈری ان کے ڈیسٹرک ہیڈس ان کے باقی جو سٹاپ میمبرز ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور اس میں بسیکلی یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ سکوست کے کا کشی ویگیان کے اندر ڈاکٹر اشتریاک صاحب انہیں نے اوگرائز گیا تھا بڑا اچھا پروگرام تھا اور ابھی پروگرام چل رہا ہے اور یہاں پہ ایکسپرٹس کو لائے گیا جو وہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں فیلڈ فانکشنز کو تاکہ وہ ایگری کلچر یا باقی ایگری کلچر کے ساتھ ساتھ جو الائیڈ سیکٹرز کے پروگرامز ہیں پالسیز ہیں ان کو گراوس روٹ لیول پہ زمینی سطح پہ امپلیمنٹ کر لیں بلکل بار بار ہونے چاہیے اور نہ صرف یوٹی لیول پہ تو ہوتے رہتے ہیں ڈسٹرک لیول کے ساتھ ساتھ یہ پنچایت یا بلوک لیول پہ بھی ہونے چاہیے احسانوں کے لیے یہی ہے کہ آپ کے لیے گورنمنٹ کی اچھی اچھی سکیمز ہیں ان کا برپور فائدہ اٹھائیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جس بھی سیکٹر میں ہیں اگری کلچر شیف ہزبینڈری ایکسپرٹس کے پاس جائیں جو آپ کو سمجھ سیا ہے جو آپ کو پروبلمز ہیں فیلڈی لیول پہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کا ازالہ ہو یہ پنچ سال کا پروگرام ہے ڈسٹرک آندربل میں یہ ہولیسٹک اگری کلچر ڈیولپمنٹ فریم ورک پروگرام ہے یہ پانچ سال کا پروگرام ہے اپیکس کمیٹی جو گورنمنٹ کیا انڈر دے چیئرمنزیپ آف لیفٹن گورنر ہے اس نے اس کو اپروو کیا ہے ایک ہائی لیول کمیٹی ہے جو پانچ سال کے پروڈیکٹ سٹیٹ کے لیے ہیں انتیس پروڈیکٹس کو اپروو کیا ہے ایک ہائی لیول کمیٹی نے اسی کا آج فالبال اناؤگریشن ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے یہاں پہ آج اسٹرک آندربل کے لیے کیا ہے اور یہاں انڈر کرشی ویگیان کے انکیوی کے گانربل وہ دپارٹمنٹ آف اگری کلچر کے تعاون سے ہم یہاں پہ اپنے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں انمل ہزبنڈری، شیف ہزبنڈری، سیری کلچر، فلوری کلچر، ہارٹیکل جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آگری کلچر پروڈیکشن کے آندر آتے ہیں ان کی کیپیسٹی بولڈنگ کرنی ہے ان کی آفیسرز بہت گیجٹیٹ ٹیکنیکل سٹاف اور نون گیجٹ آفیسرز کی پہلے ہمیں کیپیسٹی بولڈنگ کرنی ہے اور ان کو اس لائق بنانا ہے یہ جو انوویٹیو اور کرییٹو موڈل جو گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کو ہم کیسے زمینی سطح پہ ایمپلیمنٹ کر سکیں گے یہاں پہ ابھی ہولیسٹک ایگری کلچر ڈیولپنٹ پروگرام آ گیا گورنمنٹ نے جس کو منظور کر دیا اسی کے زمین میں آج ہمارے یہاں پہ ایک کپیسٹی بلڈنگ پروگرام شروع ہو گیا جو ملازمین ہمارے محکم میں ایگری کلچر اینمل ہز بینڈری شیپ ہز بینڈری ہارٹی کلچر سری کلچر اور جتنے بھی ملحکہ ایگری کلچر کے واساتھ وابستہ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے ڈسٹرک آف سرنس آئیوان ان کے گیزیٹیڈ اور نون گیزیٹیڈ آف سرائی ملازمین ہیں ان کے لئے ایک کپیسٹی بلڈنگ پروگرام آج شروع ہو گیا اس کپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں جو ہمارے انتیس پروگرام مرتب ہوئے ہیں ہولسٹک ایگری کلچر ڈیولپمنٹ کے لئے آج کا جو پروگرام تھا وہ فارڈر ڈیولپمنٹ کے لئے پروگرام ہے فارڈر ڈیولپمنٹ کی جو سکیم ابھی گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے اس سے مطلق سینسٹیزیشن کرانا تھا تمام ملازمین کو جن کو فیل ورک کے کام کرنا ہے جن کو فارمر ہو کے ہاں جا کر کے کام کرنا ہے جن کو ایک بریج بننا ہے فارمر اور گورنمنٹ کے درمیان اور ان کو دکھا دینا ہے کہ کس طرح وہ بونس سے لے کر ہارویسٹنگ تک فاصل کی بوائی سے لے کر کٹائی تک اور اس کے بعد مارکٹنگ تک کیسے لے جائیں گے کس طرح زمیندار کا فائدہ ہو اور اس کے ساتھ ہی جو یہ ہم ٹرینرز آج تیار کر رہے ہیں ان ٹرینرز کو ماسٹر ٹرینر جانا ہوگا فارمرز کے لئے اور اس میں ہمیں کم و بیس ستائیس لاکھ لوگوں کو جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ ڈیولپ کرنی ہے اور وہ اگلے مر ہوں پہلے آئیسی ٹریننگ بہت کم ہوتی تھی لیکن ابھی جو یہ مرتب ہوا ہے ایک بڑا ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے انتیس ایسے سچ پروگرام ابھی آئیں گے جو ڈسٹرک لیول پہ ہر کسی ڈسٹرک میں گاندربل میں ہی نہیں بلکہ دوسرے سارے ڈسٹرک میں بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیر فارمر سے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی پورا بندبست ہوگا